موسیقی احسن ناظرین کرام جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے جو خطرات ہیں اور جو بہتی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اس پر ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں کبھی کتبی رکھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے ملک کی معیشت کو خطرہ ہے وہ دلک میں عدم استحکام نہیں ہے اور اس طرح کی بہتی باتیں کرتے ہیں ابھی مہنگائی کو اور آنا ہے کب نہیں ہے آئیم کا مائدہ ابھی نہیں ہوا ہو جائے گا ہو بھی گیا تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان اٹھ رہا ہے پھر چھے مہنے کے بعد کیا کریں گے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں ہم معیشت کو سارا دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے ابھی یہ الیکشن ہونے والے ہیں جو یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کورٹ نے کہہ دی ہے لیکن اس کے بعد جو جو ممکن ہے کہ نہیں ممکن کیا دونوں الیکشن کٹھے ہوں گے اور کٹھے ہوں گے تو کیا اکتوبر میں ہوں گے یا اس پہلے ہوں گے اگر اکتوبر میں ہوں گے تو کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے ایسی انسرٹینٹی اور ایسی تنفیوجن ہے کہ کم کم پاکستان کی تاریخ پر دیکھنے آئی ہے اور جن لوگوں نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھا ہے وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ ج اب ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تھا تو اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو رپورٹ کی ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی مایوسی کی انسٹینٹی کی جو کیفیت اب ہے اس وقت موجود ہے رستہ کیا حل کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اسی پر آج ہمیں مفتو کریں گے ہمارے ساتھ پی جے میرسہ موجود ہیں بہت جن کے بارے میرسہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری اینکرین کے جو موڈرن اینکرین ہے جو نیجی ٹی وی آنے کے بعد شروع اس کے پائنیر ہے ایک طرح سے اس وقت پہلے آدمی سے جنہوں نے شروع کیا سنا برزا ساوا ہے ہمارے ساتھ جی یہ بہت آپ ان کا نام سنتے رہتے ہیں ان کو سنتے بھی رہتے ہیں بہت اچھا اور خوبصورت تذزیہ کرتی ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور بگیریر حرس نواز صاحب ان معاملات پر بہت محتاط انداز میں رائے دینے میں دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی ٹریفک میں پسے ہوئے ہیں جاور عباس بخاری صاحب وہ بھی پہنچ جائیں اور ان کو بھی ہم شامل کر لیں گے اپنے پروگرام میں اور گفتو کریں گے وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوم موجود ہوں گے رستے میں کہیں کسی انڈر پاس میں پسے ہوئے ہیں آچھا جی میں میرسہ پہلے آپی سے بات شروع کرتا ہوں یہ پنجاب کلیکشن کا آناؤنس کر دیا ہے کوئی یقین نہیں آ رہا کلیکشن ہو رہے ہیں انسرٹینٹی ایسی ہے کنفیجن ایسی ہے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن ابھی کوئی نہیں کہہ رہا تاریخ کوئی نہیں دے رہا ہوں کہتا الیکشن کمیشن دینی ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے میرے بھائی پیسے نہیں وہ حکومت دینے ہیں حکومت کہتی ہے اچھا نہیں یہ ہمارا مسئلہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے معیشت کی یہی حالت ہے سکورٹی کے یہ معاملہ دہشتگردی جو ہے وہ کیا کیا نظر آتا ہے ملک کی صورتحال اس چوہن میں روز میں یہی سوال پھولتا ہوں اور پھر یہی انسرٹینٹی جو تھی یہ ابھی آپ نے ذکر کیا سیمٹی وان کی وار کا عیس ماکستان کا میں تو اس وقت تب جنہوں جہاں تھا میں اپنی ریجیمنٹ ٹویٹی سیکنڈ فیلڈ تو ہم وہاں سنتے تھے ریپورٹک آتی نہیں تھی ہماری گنز بھی چلے گئیں جو پھر نیٹوں کے کیلبر کی تھی تو ہمیں چائنیز گنز ادھر آئیں question اٹھتا ہے کہ اس وقت بھی یہ انسرٹینٹی تھی اس وقت بھی آپ کے پاس اس سے پہلے ایک موقع تھا democracy کا 56% مجیب الرمان لے گیا دے دے تھے نہیں آپ نے دیا اور اس کے بعد آپ ڈھونڈتے رہے democracy کی ڈھونڈتے رہے آپ اس کی پوچھل وہ آپ کو ملی نہیں آپ نے ہر چیز ہر جو آپ کا تذیہ تھا بیاد آپ نے فوج پہ ڈال دیا اب question اٹھتا ہے کہ جب فوج آپ کی آتی ہے انڈیا کی تو نہیں آئے گی آپ کی اپنی آئے گی under one four five اگر آتی بھی ہے اور ہم اسی confusion کے شکار رہے فوج آگی جمہوریت لے کے آو جمہوریت آئی فوج لے کے آو یہ ہمارا ایک regular band تھا اس band کو اب ہم نے ختم کر کے آج ابھی آپ نے کہا کوٹس میں اب یہ جو بینڈ ہے یہ کوٹس میں چلا گیا فوج کو سائٹ پہ کر دیا اب ہر چیز ادھر جا رہی ہے وہ یہ آپ کی سب سے سپریم چیز کون ہے آپ کی parliament وہاں بیٹھ کے آپ بات کریں وہاں بیٹھ کے آپ اپنے مسئلے مسائل کریں اور آپ نے صحیح کہا ہماری اتنی disunity ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے وہ برداشت نہیں کرتے بات کرنے کی ہمارے ہر program میں دیکھو سنجیدہ لوگ sensible لوگ یہی کہہ ہے ڈائیلوگ 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 مونالاک سے ملک نہیں چلتے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس crisis پہ پہنچے ہوئے ہیں آپ میرے خیال کوئی دس دس بارہ دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس پیسے آپ import import کرنی سکیں گے کہاں سے آئیں گے آپ کا ایک پاکستانی 30 ملین ڈالرز ٹرکی کے فنڈ میں اور سیریہ کے فنڈ میں دے دے گا آپ کو نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا وہ ٹرس بھی نہیں آپ misuse کر رہے ہیں فنڈ کو آپ نے دیکھا آپ کو ٹینٹس آئے آپ ان کو کہتے ہیں اجلاسوں کے نیچے انہوں نے آپ نے وہ دریوں کی طرح بچھائے ہوئے ٹینٹ آپ نے ویسے بیچ دیئے ہوئے تو مجھے بتائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں ان کے ان کے ڈانیشنز کے ساتھ ہم نے اپنا ٹرس گھما دیا ہم نے اپنا اعتماد لوگوں کے اندر گھما دیا ہے اور لوگ اس وقت آپ نے پھلکل صحیح کا کنفیوز میں ٹیک کل کیا ہوگا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے بھئی الیکشنز is not the answer the answer is کہ آپ لوگوں کو survive کیسے کروائیں گے آٹا آج دیکھ لو کہاں چلا گیا ہے اور ابھی پیٹرول بھی آگے جانے والے تو مجھے بتائیں آپ کا survival rate کیا ہے survival تو ہی نہیں آپ کے پاس آپ جب پہلے hand to mouth ہیں اب آپ total survival پہ آگے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ simply ایک بات ہے میرے صاحب کے ہماری unity نہیں ہے خدا کے لیے کہیں سے unity لے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے پہلے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ جو corridors of power کے اندر والی game ہے بھئی یہ permanent نہیں ہوتی ہے آپ ہمیشہ ایک دوسرے کو مل کے چلاتے ہو تھوڑی بہت refinement ہوتی ہے آپ کو یاد ہے چار آنے پر چینی گئی تھی ایک آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں سے چلی گئی تھی تو یہ آپ کب تک اس طرح گیم ٹرامے کرتے رہے گی ٹھیک بات ہے جی بالکل ٹھیک آپ کے کہا جی سنا بلجا صاحب یہی بات آپ بھی روز کرتے ہو ہم بھی روز کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ بڑی سلاست اور روانی کے ساتھ ان مشکل مسائل کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتی ہیں بیان کر دیتی ہیں ہمیں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو پچھلے کئی مہینے سے کہہ رہا کہ مجھے نہیں سمجھاری کیا ہو رہا ہے ملک میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے پی جے مہینے صاحب نے ایک نقشہ کھینچا ہے اور درد دل کے ساتھ کھینچا ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں مہینے صاحب میرا خیال ہے آپ تمام لوگ ہمارے لئے استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب پرانے وقتوں کی بات کریں تو ہم تو ایٹیز میں ہم نے آنکھ کھولی لیکن ہم نے اس وقت سے لے کے آج تک یہی دیکھا کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اور ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے میرا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں آنسٹی کا بھی فقدان ہے ہمارے ہاں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی لیکو لنکھ کرتے ہیں اگر میں لفاظی سے اٹھ کے پریکٹیکل گراؤن کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ جماتے ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ جی معاشی سٹیبلیٹی آئے گی تو پھر اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ایکولی لنکھ ضرور ہیں لیکن اس کے لیے انٹینشن کا فقدان ہے اگر ہماری انٹینشن ہی موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو تیسری قوت ہے اس کو انٹروین کرنے کا موقع ملے گا اگر ہم موجودہ حالات دیکھ لیں اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے باہر کھڑے رہنا ہے چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے چاہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کے باوجود آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے جڈریٹری ہو اس کو اس مسئلے میں کود نہ پڑے یعنی کہ آپ کے اندر وہ capacity نہیں ہے اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کا comparison کریں تو بھارت میں انہوں نے وہ مواقع ہی نہیں دیے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جڈریٹری انٹروین کرے political system کے اندر انہوں نے سب کی limits کو define کیا ہمارے limits define نہیں ہیں ہم پہلے پی ٹی آئے کو یہ کہتے ہیں کہ جی پارلمنٹ میں آئیں آکے بیٹھ کے بات کریں صرف پی ٹی آئے کو ڈیڑھ سال بات خیال آتا ہے کہ ہاں جی ابھی پارلمنٹ میں جانا چاہیے جب وہ جانے کا سوچتے ہیں تو ہم ان کے سیفے منظور کر لیتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں کیونکہ آپ نے اسیمنیا ڈیزولٹ کر لی تو سزا کے طور پر آپ کو پارلمنٹ سے باہر رکھیں گے خدارہ کچھ وقت کے لیے آپ اپنی مفادات سے ہٹ کر اپنی ذاتی سیاست سے ہٹ کر آپ ملک کی سیاست کا سوچیں آپ ملک کے مفاد کا سوچیں اگر آپ ملک کے مفاد کا سوچیں گے تو تمام گلے شک پہ سے کتائی نظر آپ یہ کہیں گے کہ آئیں بیٹھیں میرے خیال میں بھی کچھ روز پہلے ہمارے کینلس کے انہوں نے بڑا چھت سٹیشن دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جوڈسٹری بیٹھے اسٹیپنشمنٹ بیٹھے اور ڈنڈے کے زور پہ ان کولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا جائے اور ان کی کمرے کا دروازہ بند کر دیا جا اور ان سے کہا جائے کہ صبح سے شام تک آپ یہاں بیٹھیں ایک ہفتہ ایک مہینہ بیٹھیں لیکن جب تک آپ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے اس وقت تک آپ کو اس کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا ہماری ہاں ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھنا نہیں چاہتا کیونکہ ہر بندہ اپنا ایک اونا پکڑ کر یہ چاہتا ہے کہ اپنے مفاد کا تحفظ کیا جائے میرے نظر میں خان صاحب جتنے برے ہیں اتنی غلطیاں اور اتنی یہ غلط فیصلے مسلم لگنون بھی کر رہی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم ایکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں میں کوئکلی اس کومنٹ کو کنکلوڈ کر لیتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل چھوڑ کر گئی تھی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تین مزرح خزانہ میں جو ڈیل نہیں کر سکے آپ کے دو مزرح خزانہ نے اس ڈیل کا کیا 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 ڈارٹ صاحب سے آج تک کوئی انکوائری بیٹھ کر یہ پوچھ سکے گی کہ ڈارٹ صاحب آپ نے وہ جو دو مہینے ضائع کیے نومبر سے لے کے جنوری تک اس کا ذمہ دار کون ہے اگر پچھلی گورنمنٹ نے غلط کیا تو آپ نے کون سا دورست فیصلہ کر لیا اور جو آپ نے دو مہینے کا نقصان کیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اوویس کہ اس کا ذمہ دار اور اس کا خمیازہ آپ کی قوم کو بھگتنا پڑے گا ٹھیک بات آپ نے بلکل ٹھیک تذیعہ کیا اس کا بگیڈیر صاحب بگیڈر حاست نواز صاحب مہارستان موجود ہیں مہارستان صاحب ہم نے دیکھی سانیہ مشرقی پاکستان کا حوالہ بھی دیا کچھ لوگ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوئے تھے اور ہم نے اقتدار نہیں دیا ابھی کل پر سو مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تاج تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس وقت جتنا مجیب پاپولر تھا چاہر اس سے کم پاپولر وہاں بشانی تھے اس سے کم پاپولر نہیں تھے اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بشانی سے بھی کریں گے اور بشانی نے چند دن پہلے کہا تھا کہ الیکشن کو آپ پوسپون کریں کیونکہ اس ملک میں داندلی ہوگی الیکشن میں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں اس پاکستان میں آپ نے الیکشن کرائے آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں شفاف الیکشن نے اصل داندلی تو وہاں ہوئی تھی اور پھر یہ بات ہے کہ اس صورتحال کے باوجود بھی ہمارے ملک میں ڈیموکریسی نہ آسا کی اور چند سال کے بعد ہم پھر فوجی سسٹم کے طرف چل پڑے دیکھیں میرے سب بات یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز کلیر ہوگی ہے کہ دیکھیں ہمارے سرسدان آج قوم کو ذکین دلا دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے مسائل ساسی طریقے سے حل نہیں کر سکتے ہمارے میں ساسی مسائل حل کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے اور ہم جس پساکیوں پر آئے تھے انہی پساکیوں پر دوبارہ دیکھ رہے ہیں کوئی اشارہ ملے اور ہم کو ساسی طرح دیکھیں یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے سیکھن یہ کہ جب ایک دفعہ ملکی میں جہاں آپ یقین کریں یا نہ کریں انہوں نے کہا کہ یہ ایک نوٹکل پھر ان کے اوپر اور جاندہ ذمہ داری آجاتی ہے کہ آپ اب قوم کو بتائیں کہ ہم دمہ دار ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیے سب نے بیٹھ کے ایک الیکشن فلاہ طریقوں ہوں گے یہ ایکانومی کا ہمارا ایجنڈہ ہے پورے سال کے روڈ بیٹھ ہمارے پس کے ہیں یہ بھی نہیں کر سکے تیسری بات یہ ہے کہ اب اس پیج کے اوپر ایک یہ سب سے حالات کو ٹھیک کرنے کی پرائیم ریسپونسپریٹی حکومت وقت کی ہوئی ہے جو بھی حکومت کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیکھ کے حکومت کی باگڑڑ دیئے کہ آپ ملک کے اور عوام کے طرح سے ان کی مردی کے مطابق اور مقامی مفادات میں کریں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم ابھی بھی اے پی سی کر رہے تھے آپ نے کال دی کہ ہم نصاب کے جمعہ وہ معیشت میں بات کریں گے ایک تیریزم میں بات کریں گے بھئی مسائل ساتھ آپ کے سیاستی بھی ہیں لیکن کے الیکشن کی بھی ہیں تو اگر آپ یہ کال کریں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جی اے پی سی میں سب آئیں گے ہم عمران فن کو کافٹی کو سب کو انوائٹ کریں ہم اوپن ڈالوگ کریں گے جس میں ہم یہ بات کریں گے سیاست اس کے بعد ایکانومی then we talk about election اور ٹیررزم ہم سب کو wholesome کریں گے تو یہ ایک بڑا fruitful فائدہ ہوتا اچھا آپ کا مطلب ہے کہ comprehensive دعوت دیں دیکھیں اس میں یہ تھا کہ عمران کے پاس کوئی ریزن نہ ہوتا کہ میں نہیں آ رہے کہ پھر ایک ٹیررزم ہو گیا بہت بڑا حدث ہوا سیکنڈ آپ وہاں بیٹھ کے مذاکرات کرتے نہ اگری کریں عمران کی بات کو i do اگری میں صرف صرف کہتا ہوں یہ election کا ٹائم نہیں ہے آپ کے جو حالات ملک کے ایکانومی کے پولرائز سوسائٹی ہوئی ہوئی ہے tolerance نہیں ہے ان tolerance ہوئی ہوئی ہے اس میں کم از کم لیکن بیٹھ کے discuss ہو سکتا حکومت عمران خان کو convince کر لی تھی کہ یہ ہمارے حالات ہیں ہم فرانٹ ایٹ کو بالکل election کرائیں گے ہم commitment کرتے ہیں یہ ختم کی کمارے ہو گیا ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے جی آپ issue یہ ہے issue یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ نے سکائی کوٹ نے order کر دیا ہم do you think میں اپنے مینٹی نائن پرٹنٹ جی کیونٹی الیکشن نہیں ہوں گی ابھی اس لئے کے ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ جی governor سے مشورہ کریں governor کیا کہے گا سارے صبحوں کو لکھے گا انٹینر منسٹر کو لکھے گا he will write to defense ministry he will write to finance ministry he will write to election measure باگیتان ہار اور ہائی کوٹ کو جو انہوں نے جلی اپنے دینے سے returning officer دینے سے ساروں سے کے لئے جواب آجاتا ہے کہ ہم نہیں کر جو پہلے آ چکا ہے تو میں تو اگر analysis کر دوں تو یہی جواب آئے گا اور پھر اس کے بعد یہ ultimately goal to spring coat of action decide کرے گا collection ہوگی نہیں ہوں گے so situation is in economic environment can be very clear. ٹھیک بات ہے اگر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک تذیہ کیا کہ election بھی ہوتے دکھائی نہیں دیتے کریں کیا ایک لوگ کہتے ہیں وہ اچھا مشورہ ہے کہ بند کمرے بے بند کر دو عدالتیں اور یہ فیصلہ کریں میں نے ایسے ایسے ڈیموکریٹس کو یہ بات کہتے سنے کہ وہ پروفتیں آگے آیا اپنا روڑ دا کریں کچھ کہتے ہیں election کرا دو جو فیصلہ ہو جو آگے چلو کچھ کہتے ہیں election کرا دو گے تو بھی گڑھ بڑھے گی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا انتشار پھیلے گا وہ کچھ کوئی دکشہ سمجھ نہیں آتا اس collection کو محاملے جو اس لئے یہ کچھ یہاں لے ہو پہلے نہیں بیٹھ کے معیشت کو تیہ کرو terrorism کے توجہ دو ملک اسلامتی خطرے میں ہے بقا خطرے میں ہے سب خطرے میں ہے کیسے جائیں کیا کریں کنفیوز ہیں وقفہ لیتی ہیں وقفے کے بعد پھر دوبارہ یہ ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ یاور عباس بخاری صاحب وہ بھی ہمیں شامل کر لیں گے اور وقفے کے دروان ہی وہ آگئے ہیں بڑی مشکل میں ٹرافک سے پہلے انشاء الپورٹ سے چلتے ہوئے پہنچے ہیں جس کے لیے میں ان کا شکر ازار ہوں ہم گفتو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں پی جے میر ہیں سنام اجزہ ہیں برگیڈیر حارس نواز صاحب ہیں ہم بات کر رہے ہیں کریں کیا سیاسی عجب میں استحقام معاشی مسئلہ سکورٹی کے مسائل الیکشن کرا لو ڈیٹ دے دی الیکشن نہیں ہوں گے شاید پوسپون ہوں گے ان کو قومی انتخابات کرا لو قومی انتخابات کو ان کے ساتھ کرا لو کہاں کنفیوز ہے پوری قوم کوئی کہتے ہیں الیکشن کرا لو تو بھی مسئلہ جو ہے انتشار ختم نہیں ہوگا کھاں کھاں جائیں ہم کیا کیا نظر آتا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن رحیم اللہم صلی اللہ محمد 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 واجی الفرجہ سب سے پہلے تو سارے مہمانوں کو میرا سلام ہو سب سے جو ضروری چیز ہے جی آپ کو ملک کے اندر استحقام اور آپ کے انتشار مختلف قسم کی ہیں انتشار کون سا پہلے ہو کے باقی انتشاروں کے اوپر آپ قابو پاس ہیں آچھا ٹھیک ہے وہ آپ کا ہے سیاسی استحقام آپ کے سیاسدان ایک پیچ پہ آنے بہت ضروری ہیں جس کے اندر مثال کے طور پہ کوئی اسٹیبیشمنٹ کی پیچھے لگایا کوئی عدلیہ کی پیچھے لگایا کوئی اپنے پیچھے لگایا کوئی دوسروں کے پیچھے یہ پرابلمز جو ہے نا ہمیں پہلے مائنڈ کلیر کرنا پڑے گا کہ آیا ہمیں جمہوریت حقیقی جمہوریت ہمیں چاہی ہے ہمیں ہمیں اقتدار صرف اپنے لئے چاہی ہے ہم نے صرف فوج کو گلیاں دلوانی ہیں ہم نے فوج سے گلیاں لینی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم لوگ کلیر نہیں ہیں ہم لوگ بسکلی اقتدار کے پچاری ہیں اقتدار کا حوض جو ہے ہم لوگوں میں وہ ہمیں خراب کر رہا ہے وہ اس کے اندر کیا پھر علاج کریں مل بیٹھیں دیکھیں مل بیٹھنا تو بات کی بات ہے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آہ ادارے جو ہیں جو چند ابھی ادارے رہ گئے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر عدلیہ ہے پہلے تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم لوگوں نے آیا آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے ہم نے جھٹکے مار کے آگے چلنا ہے یا ہم نے شبود لیا آگے چلنا ہے یہ وہ دو ادارے ہیں جو پھر سیاستدانوں کا کوئی بھروسہ ان کے اوپر آئے گا دیکھیں آپ کہتے ہیں کٹھی مل کے بیٹھنا ہے خان صاحب کہیں گے میں ان کے ساتھ اور وہ کہیں گے کیا کہ ان چوروں کے ساتھ میں مل کے نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں کہ ان کو ان لوگوں نے جو کچھ آج تک کیا مل کے ساتھ جو بہنکناک ان لوگوں نے وارداتے کی ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں چلیں فیرن سکوئر خان صاحب کی ایک اوپینین ہے وہ کہیں گے کہ یار عمران خان نہیں آتا ہے تو ہم نہیں بیٹھیں گے وہ اس کا نخرا ہے جی کہہ فیرن سکوئر جی ان کی بھی مرضی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ابھی دو مین پلیئرز ہیں آیا وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس ملک کو کس طریقے سے آگے لے کے چلیں اگر پیزیڈنچل فارم کرنا ہے یا کھل کے بول دو ہم لوگ جو کنفیجن میں ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں دہشتگردی ہو رہی ہے اقتصادی ہمارے ساتھ حال بے حال ہے ہم لوگ ہم لوگ کیا کریں دیکھیں سب سے پہلے اگر یہ دونوں ادارے بیٹھ جائے اور فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگوں نے الیکشن کروانے ہیں اور پھر یہ آپ نے ایک بلکل نیا پوائنٹ ہو رکھا جس پر گفتگو پی جائے میر صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی یارب واس بخالی صاحب کی نون پارٹیز دن ہو کے بات کی ہے ہم ابھی وقفے میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑے بھلے آدمی ہیں اگر انہوں نے کوئی پارٹی کی لائن نہیں کی کہ یہ کر لیں الیکشن کرا لیں فران کر لیں یہ کر لیں انہوں نے کہا پہلے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی پہنچ گئے ہیں کہ جب تک یہ ادارے کے لیے نہیں ہوتے یہ ادارے کرلار ادا نہیں کرتے کوئی کوئی ہم سیاست بھی آگے نہیں چل سکتی مجھے بتا ہے میر شاہد کہ بخاری جیسے بخاری صاحب جیسے بندے جو ہیں نا وہ پولٹکس میں بات کم ہیں یہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں یہ اپنی انٹیگریٹی پر بات کرتے ہیں اور ان میں جو میں جنرلی پولٹیشنز میں دیکھتا ہوں سیکنفویسی یہ ہمیں نہیں ہیں اور یہ ہمیں آپ کی جو ہماری جو ساری اسیمیلیز ہیں نا یہ کلون ہوئے ہیں وہ لیڈر بات کرتا ہے سب یہ سر لیڈر کہتا ہے نو سر سب نو سر وہ تم تمہارا دماغ کیا کہتا ہے یہ تو بات ہی نہیں کو کرتا سب کہتے ہیں جی ایک پیج پہ یہ سب ایک پیج پہ ہیں لیکن مختلف کتابوں میں بالکل ایک پیج میں لیکن مختلف کتابیں ان کی وہ کتابیں ان کی نہیں ملتی ہیں اور یہ جو پرابلم ہے ہمارا اس کو یہ ایک انہرنٹ پرابلم ہے دیکھو جی ہم الیکشنز کیا بات کر رہے ہیں ابھی میں کہتا ہوں چلو بھائی الیکشنز کرا دو میں از ان اوڈنیری سٹرزن میں کہوں گا بھائی کیا ہماری اکنومک ڈپریوٹی ختم ہو جائے گی بحالی آ جائے گی دولر آ جائے گا پیسے آ جائیں گے ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا ای گیرنٹی یو نا پی ٹی ای ایک سکت کرے گی نا پی ایم ایلین یا پی ڈی ایم الیکشنز کے ریزارٹ یہ کوئی نہیں سکت کرے یہ ہمارا ٹرڈیشن ہے یہ کوئی نہیں اپارٹ و سیونٹی کوئی بھی نہیں سکت کرے گا ٹھیک بات آپ کی ایلیٹی پہ کھڑے ہو جانا کہ بھائی جو پرزی جیتے ایکسیپٹے نو 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 کوٹس میں جانا الیکشن کمیشن کے ناب ادھر ادھر کوٹس میں فگیر آ بات ہے لیٹس ورک فر کانٹری جو جیتے بھائی جو جیتے بھائی گیو ام فری ہینڈ اور اس کے بعد آپ پھر جو آپ نے کرنا ہے وہ چھیک بار یہ سنا مرزا صاحب ہے یہ گفتگو آپ نے سنی جس پات کو آپ نے چھیڑا تھا وہ زیادہ پھیل کے زیادہ وظاہر کے ساتھ آپ سامنے آئی ہے کیا کہیں گی آپ یہ ہی لگتا ہے کہ کہتے ہیں ادریہ کو اور فوج کو کلیر ہونا چاہیے کہ ملکوں کدھ لے جانا چاہتے ہیں اور پھر یہ سکیم آپ سونی لیے آپ نے کہ بیٹھ جائے اور بیٹھ فیصلہ کر رہے ہیں میں چاہتے ہیں کہ آپ دونوں میز بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ چیز بڑی دلچسپ ہے کہ سب کی اپنی کتابیں ہیں جو میں آج کی شو سے سیکھ سکی ہوں لیکن دیکھیں کیا افسوس کا مقام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو انٹروین کرنا پڑھ رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ہاں ایک ہسٹری رہی ہے کبھی کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کبھی کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے چلیں اگر ابھی انہوں نے توبہ پڑھ لی ہے تو آپ مشکر ادا کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف ہم عدلیہ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے فیصلے ہیں عدلیہ کے کہ لاہور آئی کورٹ کس دریکشن میں چل رہا ہے باقی کورٹ کس دریکشن میں چل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سوفٹ کورنرز کی پولٹیکس ہے نا کسی بھی ادارے کے اندر پاکستان کے دیکھیں میرا تو میری ادنا رائے یہ ہے کہ اس وقت کی جو عدالتیں ہیں اور ان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اپنے بھی پریفرنسز ہیں اور اس میں بھی لوگ اویسلی کھل کر بات نہیں کرتے لیکن آپ سے بہت سے سینئر جانتے ہیں کہ کون سی عدالتیں کس کے حق میں آج کل چل رہی ہیں میرا خیال ہے مجھے اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مجھے خود بھی ان چیزوں سے بات کرتے ہوئے سوچ کے بات کرنی پڑتی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو قلیدی کردار ادا کرتی ہے وہ پارلمنٹ کرتی ہے ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہی ہے کہ پارلمنٹ ان چیزوں کو لے کر چلے جس طرح کچھ روز پہلے چیف جسٹس آپ کو یہ کہنا پڑا کہ جی جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اور اگر اس قسم کے فیصلے آگے چل کر رہوں گے تو ان کا اپنا ویٹیج نہیں ہوگا اب بجائے اس کے کہ آپ چیف جسٹس کو بلیم کریں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کے چیف جسٹس کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ نے کس قسم کی اپوزشن پارلمنٹ میں رکھی ہوئی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس شاید یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ وہ یہ کنوے کر سکیں ملک میں بھی عوام کو بھی اداروں کو بھی اور اپنی پارٹی کے اندر بھی کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں بلکہ ایک اچھے پرائم منسٹر ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں آویسٹری اس وقت کی جو سیچویشن ہے اس میں چاہے اچھے فیصلے ہوں یا برے فیصلے ہوں اس کا کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ نون لیگ پر ہی جائے گا جتنے تمام نقصانات ہوں گے پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اپنے آپ کو ساف سائٹ پر کر کے نکل جائیں گی لیکن جو بلیم کا گیم ہے وہ سارا سارا نون لیگ کو برداشت کرنا پڑے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا اداروں کو اکھٹا ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اپوزیشن کی پارٹیز کو اکھٹا کرنا چاہیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس حوال سے کسی تیسیجن کے اوپر جا چکے ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے برگر صاحب یہ بات تو وہی آگے جس پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ سب کو کٹھا کرنے کا کام جو ہے وہ اداروں کو کرنا چاہیے اور اگر سب کٹھے ہو جائیں تو ملک ایک رستے پر چل سکتا ہے اس میں دیکھیں میں میرے سب یہ بات کہتا ہوں کہ اگر جس طرح اب ان کو بہت ٹائنگ دے لیا ہے اب سبی شر نے یہ آٹ نو بھائن دے لیے دے لیے دے کینوٹ ریزولز درون ایشوز یہ تو بڑا کلیر ہو گیا ہے اور نام ملک میں ڈیموکرسی کون سی ڈیموکرسی ہے مجھے بتائیں جب ایک پارٹی پہلے بائک کو ڈیزائن کر دیتی ہے آپ وہ دوبارہ پارٹی آنا چاہ رہی ہے فالیمن میں ایمینیز آنا چاہ رہے تھے تو آپ نے سب کو سیکھے دے دی پہلے انڈویجیلز آئیں گے وہ سکھ پیکر نشرت نہیں کریڈیبلیٹی بھی زیرو ہو گئی اس وقت میرے خیال میں عدلیہ کو اور فوج کو ان کو بٹھانا چاہیے بڑے کلیر ٹام میں کہنا چاہیے کہ سکس ونس نو آپ مجھے بتائیں ابھی ہو رہے ہیں ایمینیز کے الیکشن زمنی کو اسی لوگوں کے یہ جو مارس کے مہینے زمنی الیکشن جی اس کے بعد ایپریل کے مہینے میں ہوگی پروینشل اسمیز کے الیکشن اس کے بعد آپ کے جولائی اگست میں آپ کی اسمیلیاں ٹوٹ جائیں گی جنرل الیکشن کے لیے پھر اس کے بعد آپ کا سینڈ کا الیکشن تو ان اکنومنک انوائرمنٹ میں کین یو افورڈ کے پورا سال آپ الیکشن نہیں کرتے رہیں گے یہ میں ایسے پاکستانی ایسے انیلیس بات کر رہا ہوں سو یہاں پر ڈیسائیڈ کریں عوام کو بھی بتا دیں تاکہ ان کا بھی کاروبار زندگی جال سکے اور آپ کو کنٹرول کریں کہ جی ٹھیک ہے الیکشن ہوں گے جی چاہے کچھ ہو جائے اب اگر نہیں ہونے چلیں یہ ہم کہتے ہیں کہ سمیل بجٹ کے بعد ڈیزولو ہوں گی اور ستمبر ایکٹروں الیکشن ہوں گے بات کریں تو جا تو دیں وہ گےتے ہیں تو ستمبر اکٹھ میں بھی گئی ڈیادی جیسے، جیسے میکنے دک کی کوئی میکنی جا کھتے ہیں اور وہاں آپ کو بھی رہنگ وزید ٹی بی کریں امران خان شہبال شریف مریم نواز رہی امان کھانا آنا چاہتے ہیں آئے جیسے وہ آئے جیسے امریکہ میں ہیں انگلانڈی میں ہیں کہ آئے جیسے اس کی متavoirی زید کتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آگے اٹھ کے اہلی بے کا پتہ نہیں ہے پڑھنا آتا نہیں ہے جا کے اس میں ایک پوائنٹ میں سوری حارت صاحب یہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ پولیسیز کے اوپر وہ لوگ کتنے کلیر ہوتے ہیں چاہے اکانومی ہو چاہے دیفنس ہو چاہے کوئی بھی قرائسیز ہو ان کی پولیسیز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس دوسرے کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی پولیسی ہی نہیں ہوتی کیسے دیفن کے پاس یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو پتہ چلے کس لیڈر کی کیا ورث ہے اس کو بیٹھے ٹیکنکل اگر اکانومی کی بات ہے چاہتا ہے اکانومی پکڑھنے چینوں کو اور نہ پتہ بیٹھو ٹھیک بات ٹھیک بات ٹھیک بات پتہ چلے یہ مزاد بہت ہے پڑھٹ صاحب یہ بات اچھی آئی اس نے اچھا پوائنٹ کیا کہ ایشیز پر بھی تو بات کریں صرف ایک دوسرے پر ازام لگاتے رہتے ہیں اس سے تو مسئلہ تیانی ہوگا اور یہ بخاری صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو بٹھائیں وہ ادارے نون پرنٹی کر رہے ہیں سب کچھ رہے ہیں لیکن یہ بٹھا گئے مسئلہ تو قرآشیز تو تیہ کریں دکھا سٹارٹ ہوگی گاڑی گاڑی کو دکھا تو لگائیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ اقبار کوشش کرتے ہیں کس بحث کو کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں ایک وقفہ وقفہ اقبارات یعنی کرام آپ نے صورتحال سنی سارے ڈیموکریٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیاستان بیٹھ نہیں پا رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ کہ وہ ہمارے ادارے اپنی مائنڈ کو کلیئر کریں اور بٹھائیں سب کو پہلے لیکن یہ بخاری صاحب نے ایک بات کی کہ وہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کو لانا چاہتے ہیں پھر اس کو لانا چاہتے ہیں پھر اس کو نکالنا چاہتے ہیں پھر یہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح تو بات نہیں چلے گی عدالتیں جیسے کہ ایک عدالت کا مزاج وہ ہے دوسری کا وہ ہے تیسری کے وہ ہے یعنی عدالتیں نہیں ہوگی افراد ہوگئے یہ کہاں جائیں ہم پارلیمنٹ کی بات چھوڑ دیں ان پر بہت کفتو کرتے تھے کیا بخاری صاحب کیا آپ ہی کی بات سے یہ بات آگے پھیلی ہے کیا میں پہلے تو حارس بھائی سے میں ڈسگری کرتا ہوں آہ بلکل لانا چاہیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے تینوں لیڈرز کی لیکن یہ نہیں کہ الف بے نہیں آتی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مداخلتیں اور اپنے فیورٹ لوگوں کو لانا بند کرنا پڑے گا جیسے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو جنرل باجوہ نے لائے اور ان کو عمران خان پہ مسلط کیا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اور جنرل باجوہ نے کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا دیکھیں اب ہی ہم لوگ زمینی حقائق پہ چلے نا فوج اپنی مداخلت بند کرے سیاست کے اندر فوج ملک دشمنوں کو ضرور دیکھے کیونکہ ان کا حلف ہے بیرونی اور اندرونی خطرات دیکھیں آپ اگر یہ باتیں کریں جوید چودری جیسے بندے لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ عمران خان خطرہ تھے اور پھر وہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی جاگے چودری چھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات کی اور پھر دوسر جگہ جا کے ہم اپنا بیان بدلتے ہیں جو پی جے میر صاحب نے بات کی پلکل صحیح کی ہے کہ ہم لوگ جب اپنے لیڈران کے پاس بیٹھتے ہیں ہماری جرت ہی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ڈیبیٹ کریں لیڈر کے ساتھ ہم ہم کہتے ہیں یہ سر یہ سر آپ کا دائیں بوٹ پولش ہوگی ابھی بائیں بھی دے دیں وہ بھی ہم نے پولش کرنا ہے تو ہم لوگ جب تک لیڈر اپیزمنٹ کی بات کریں گے لیڈر کو خوش کرنے کی بات کریں گے اور بحث نہیں کریں گے پھر ہمارے لیڈران بھی کہیں تو وہ بحث نہیں چاہتے وہ ون ٹو ون بحث چاہیں گے کوئی تھنگ ٹینکس ہوں ہمارے تھنگ ٹینکس تو ہے نہیں ابھی بریگیڈی حاری صاحب کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں یہ ایک بہت خوبصورت تھنگ ٹینک ہو سکتے ہیں یہ لیڈ کا پی جی میر صاحب تھنگ ٹینک ہو سکتے ہیں آہ سانیہ غالبن سنا مرزا سنا سنا تھنگ ٹینک کا حصہ ہو سکتی ہے ہماری میڈیا جب تک آہ آہ سیاسردانوں کی آہ وہ کہتے ہیں نا کہ سائل لینے کے بجائے وہ بلکل انڈپینڈنٹ ہو ٹھیک بات یہ بھی نہیں ہو رہا ہے دیکھیں پارلیمنٹ کو تو سب سے پہلے بدنامیس لی کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آہ فوجی یونیفارم والا ڈسپلین نہیں ہوتا ججز والی ایتھولٹی نہیں ہوتی میڈیا والی ازادی نہیں ہوتی ہم لوگوں کو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے سب سے آسان ہے کہ سیاستگان کو گلی دو یہ پارلیمنٹ کو اچھی ڈیفائن کیا ہے کہ فوج کا کیا نہیں ہوتا عدالت کا نہیں ہوتا میں نے ایکسپیرنس کی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر کلی ازادی دیں اور پھر تنگ ٹینکس بنائیں جیسے نیچنل ڈیفینز یونیورسٹی نیچنل سیکیورٹی ورکشاپ چلاتی ہے زدہ زدہ بڑی ورکشاپ چلائیں سیاستگانوں کو ساتھ لائیں سب ایک پیج میں ہیں جس ملک میں فوج افواج اور سیاستگان پارلیمنٹ ایک پیج میں نہیں ہوں گی اس ملک کو نقصان ہوگا ٹھیک بات ٹھیک برگیڈی صاحب یہ آپ ہی سے گفتو شروع اس لئے میں پہلے آپ ہی سے پوچھتا ہوں آپ کیا کہیں گے اس اس لئے پاس وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا جائے لیکن جاور کی بات ٹھیک ہے میں ایک کلیر کر دوں بہت ایجوکیٹر بہت اچھے بھی کوالیٹیشنز ہیں یہ بات نہیں ہے میں بات کر رہا تھا کچھ لوگوں کی جو آپ کے پھر آکے ٹاپ لیٹرشی پہ آ جاتے ہیں ان کے لیے سبی سم کوالیوکیشن انڈیشوڈ ہے انڈرسینڈنگ او ڈیفرنٹ ورڈ انٹرنیشنل ایشوز پر ان کو نالیج ہونا چاہیے اکانومی کا پہتا ہونے تب ہی آپ کے جب انڈرسین سٹاف ہوگا اس کو کنٹرل کرتے ہیں انڈرسینڈنگ او ڈیفرنٹیشنی یہی پہ فائدہ اٹھاتی ہے کہ لانے اٹھاتے ہیں اور پھر اپنی مردگی چلاتے ہیں سو اس فکر ہے جب ہمارے ملک کے سب سے بڑی پرابیم ہی سنگٹ ہے کہ آپ مجھے بتائیے انگلینڈ میں یا امریکہ میں جو بھی ریٹائر ہوتا ہے فورس آلیس پیس ہے جنرل بیروکریٹ وہ ساروں کو یوز کرتے ہیں انڈرسین ٹائیم ٹو گیٹ ڈیئر اکیننس بیک ہمارے ملک میں سی سار جنرل ریٹائر ہوا ریٹننٹ سی سار فورن سکری ریٹائر ہوا ریٹائر ہوا ریٹننٹ اکانومی ریٹائر ہوا ریٹننٹ فورن آفیس کا ریٹائر ہوا ریٹننٹ میک اگوڈ ٹیم آف بیر دیفنٹ ٹیک ہے جی صاحب ہم تجربہ سے ہم فائدہ انھانا چاہیے ہوں لوگوں کے جو کہ ملک کا ایسٹ بن سکتے ہیں اور کوئی رائے دے سکتے ہیں اور شاید ان کے اتران سٹیک بھی نہ رہا ہو کیونکہ اپنی زندگیاں ساری کیریئر کی تو وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں جی صناح مرزہ صاحب آپ کیا کہیں گی بہت سی بیسے آپ ہی نے شیڑی ہیں آپ اب بتائیے کنکلوٹ کیسے کر رہے ہیں اس گفتگو کو سر میں تو اس میں بس یہی سوٹی سی رائے دوں گی کہ میں مہی معذرت کے ساتھ اور عدب کے ساتھ ایک پوائنٹ سے دسیوری کروں گی یاور صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ جی سب سے آسان چیز ہوتی ہے کالیٹیشنز کو گالی دینا مجھے یہ بتائیں کہ جب ستاسی رکنی آپ کی کابینہ ہو آپ کے پاس پوری پارلمنٹ موجود ہو وہاں پر آپ پوزیشن لیڈر آپ کا اپنا لگایا گیا ہو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی پارلمنٹ کچھ نہیں کر سکتی یہ کہتے ہیں میں اگری کرتا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں بھی بلکل چلیں بہت شکریہ آپ کا لیکن پی ٹی آئی کے دور میں بھی آپ نے امینڈمنٹ کی اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا اس مرتبہ بھی امینڈمنٹ ہوئی اس میں کئی سو لوگوں کو فائدہ ہوا بھئی بات یہ ہے کہ آپ امینڈمنٹ کریں آپ لیجسلیشن کریں ان قوانین کے اوپر عمل کروائیں پھر بات آتی ہے ٹریننگ کی یہ بات صحیح ہے برگیڈیر صاحب کی کہ سارے لیڈرز خراب نہیں ہیں آبیس سے کولیفائیڈ ہیں وہ پورے ایک پروسس سے گزر کر آئیں جیلے کاٹ کے آئیں لیکن اگر تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی کیا ٹریننگ ہے مریم صاحبہ کی کیا ٹریننگ ہوئی ہے چلیں بلاول صاحب تو پھر بھی کچھ ہارڈ ڈشیوز کے اوپر بولتے ہیں خان صاحب جب بولتے ہیں غلط بولتے ہیں اکانومی کے حوالے سے صحیح ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا مریم صاحبہ سوائے بیشنگ کے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیف کے کسی کور ایشو کے اوپر بات نہیں کرتی بات صرف یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ کیا رہا آپ کو بتایا کیا گیا آپ کو فیڈ کیا کیا گیا آپ کی اس پر نالج کتنی ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیشنز کو موروسی سیاست کے بجائے اس سسٹم کے تحت لیڈرشپ کو اوپر لانا چاہیے جو پورا ایک پروسس ہے جنیا میں رائے جائے ٹھیک بات ہے جی پیجہ میر صاحب آپ کنکلوڈ کریں آپ ایس طرح کنکلوڈ کریں کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے میر صاحب ابھی جاہو نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ تھنک ٹانکس ہمارے پاس تھنک ٹانکس نہیں ہے ہمارے پاس تھک ٹانکس ہیں کیونکہ ان کو کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس ڈریکشن میں جا رہے ہیں اور اور ایک انیسیسری ڈیبیٹ ایک ایمنٹ ہوتی ہے دیکھیں جب ہم کنکلوڈن کی بات کرتے ہیں ہم کنکلوڈن کی بات کرتے ہیں ہم کنکلوڈن کی بات کرتے ہیں کہ یہ آج کا جو وقت ہے یہ دونوں کو ملکے ایک فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا اور دون پری باتی اوٹ بیک نائیدر پی ٹی آئی نائیدر پی دی ایم آپ نے ایک یونینیمس فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پوری قوم کو ٹیکس کرنا ہے آپ پوری قوم کو جب ٹیکس کروگے آپ ایک ریگولیشن میں آ جاؤگے پوری دنیا کے اندر ٹیکس دیتی ہے قوم ہم نے ان کو کیا کہا غریب لوگ اور بھئی غریب ہم نے بنایا ہے ان کو ان کو کوئی رسپانسیبیلٹی تو دینا آپ کیوں نہیں دیتے ہیں رسپانسیبیلٹی ان کو ذمہ دار بنائے ٹھیک بار ہے لیکن کچھ پریولیج کلاسز بھی اگری کرچل پورا ٹیکس سے باہر ہے اور وہاں یہ قومی کا بڑا حصہ وہ ہے پوری دنیا ٹیکس دیتی ہے پوری دنیا نہ نہ عمران نے نہ نواز شریف نے نہ زرداری نہ نہ کسی نے اپنی جیپ سے پیسہ نہیں لگانا انہوں نے ٹیکس لے کے and to utilize it in the right manner تو یہ ہوتی ہے governance اور یہ ہم کیوں نہیں کرتے میں آپ کو ایکسامل دیتا ہوں کہ ایم پی اے تھا تو میں نے کہا یہ ٹرافک وائلیشنز اتنی ہوتی ہیں آپ نے ڈائی سو پانسو رو پہ تو فائن رکھا ہے وہ پانسو دے کے ایک امیر آدمی یا کوئی بھی وہ خرید چیخ مارے گا امیر پیسے دے کے پھر وائلیشن کرے گا تو میں نے کہا کیوں نہیں ایک ڈی اے جی ٹرافک مجھے کہتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہتے ہیں جی کہ فائنس بڑھائیں کیونکہ ان کا ووڈ بینک خراب ہوتا ہے تاجروں کو ٹیکس نہیں کرتے ووڈ بینک خراب ہوتا ہے ووڈ بینک کو گولی مارو آپ عوام کا سوچو اٹ لارچ تو جب آپ اس سوچ پہ آوگے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے یہ صرف ایک چیز ہے کہ آپ نیشنلی تک بات کے ساتھ ٹھیک بات ہے جی کہتی ہیں کہ خان صاحب کو کچھ علم نہیں ہے خان صاحب کو اگر علم نہ ہوتا کھیل کا علم ہے ٹیکس کلیکشن ٹیکس کلیکشن چھے سو چھے آزارہ رب تک جاتی ہمارا جی ڈی بی بیس ایک لمیشن بیس لمی ہے لیکن اکانومی کا ہمیں پتا تھا ہم ملکو اٹھا کے لے آئے ہم نے پاکستانیوں کو موٹیویٹ کر کے لے آئے جیسے چائنا نے چائنیز کو کیا تھا اس پہ لگ بحث کریں گے آپ کو بلائیں گے اس پہ بحث کریں گے اور ایسا ہی بندہ کو لائیں گے جو آپ کو جواب دے سکے یا آپ میں حاضر ہوں یا تو میں سیکھ کے جاؤں گا یا کچھ سکھا کے جاؤں گا جی 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 ناظرین کلام ساری کچھ سنی آپ نے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ نون پارٹیزن ہو کے کوشش کریں مسئلے کو حل کرنے کی تلاش کرنے کی حل کیا ہو سکتا ہے کس ڈریکشن تو ڈوننی پڑے گی اگری ہمیں ہونا پڑے گا اور اسی صورت میں ملک آگے بڑھ سکتا ہے مسائل کا حل موجود ہے اس قوم کے پاس اہلیت بھی ہے صلاحیت ہے سب کچھ ہے کیسے کریں کیوں کر کریں اگری کرو اگری کرانے والے اگر ہیں تو وہ اگری کروا دیں اور کچھ نہ کچھ حل ڈونڈ لیں پھر کوئی مشکل نہیں ہے آگے بڑھنا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ